ہنوک کی کتاب باب نمبر پچیس اور اس نے مجھ سے کہا ہنوک تم مجھ سے خشبو کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اس درخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو تب میں یعنی ہنوک نے اسے جواب دیا وہ تمام چیزیں جو میں جانتا ہوں لیکن خاص طور پر اس درخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور اس نے مجھے جواب دیا اور کہا یہ انچا پہاڑ جسے تم نے دیکھا ہے جس کی چوٹی خدا کے تخت کی ماند ہے وہ تخت جہاں جلال کا مقدس اور عظیم خدا عبدی بادشاہ بیٹھے گا جب وہ نیکی کے لیے زمین کی سیر کرنے کے لیے اتریں اور اس خوبصورت خشبو والے درخت کو کوئی بھی جسم قیامت کے دن تک چھو نہیں سکتا جب عبدیت کے لیے تمام چیزوں کا کفارہ دے دیا جائے گا اور یہ انصاف پسند اور آجزوں کو دیا جائے گا اس کے پھلوں سے زندگی چنے ہوں کو دی جائے گی اور اسے عبدی پادشاہ خدا کے مقدس گھر میں جو شمال کی طرف ہے لگایا جائے گا تب وہ بہت خوش ہوں گے اور خدا کے مقدس میں خوش ہوں گے وہ اس کی خوشبو اپنے عزا میں داخل خونے دیں گے اور زمین پر لمبی زندگی گزاریں گے جیسے تیرے باپ تعدہ رہتے تھے اور ان کے دنوں میں کوئی غم یا بیماری یا مصیبت انہیں چھو نہیں سکے گی تب میں نے خداوند کے نام اور جلال کو بلند کیا کیونکہ اس نے یہ سب سچے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا اور اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ انہیں دے گا خنوک کی کتاب باب نمبر 26 اور میں زمین کے وسط میں گیا اور ایک پھلدار مبارک جگہ دیکھی جہاں اس درخت کی شاہیں اس سے جڑی تھی اور پھوٹ نکلی تھی جن کو کٹ دیا گیا اور یہاں میں نے ایک مقدس پہاڑ کو دیکھا اور پہاڑ کے نیچے مشرق کی طرف کا پانی جو جنوب کی طرف بھیختا ہے دیکھا اور میں نے مشرق کی طرف اسی بلندی کا ایک اور پہاڑ دیکھا اور ان کے درمیان ایک گہری وادی تھی جو چوڑی نہیں تھی اور اس میں بھی پخاڑ سے پانی بہتا تھا اور اس کے مغرب کی طرف ایک اور پہاڑ دیکھا جو پہلے سے نیچہ تھا اور نیچے ان کے درمیان ایک وادی تھی جو ان تینوں کے احتتام تک تھی جو گہری اور شفاف تھی اور تمام وادیاں گہری اور سخت چٹانوں کی تھی جو چوڑی نہیں تھی اور ان پر درخت لگائے گئے تھے اور میں ان چٹانوں کی وجہ سے حیران رہ گیا اور اس وادی کی وجہ سے حیران ہوا اور بہت ہی حیران ہوا خنوک کی کتاب باب نمبر 27 پھر میں نے کہا یہ مبارک زمین کس مقصد کے لیے ہے جو پوری طرح درختوں سے بری ہوئی ہے اور ان کے درمیان یہ معلوم وادی تب یوریل نے جواب دیا جو مقدس فرشتوں میں سے تھا جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے کہا یہ معلوم وادی ان لوگوں کے لیے ہے جن پر ابتک لعنت کی جائے گی اور یہاں وہ سب جمع کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے موں سے ناغوار باتیں خدا کے خلاف کین اور اس کی شان میں گستاہی کرتے رہے وہ یہاں جمع ہوں گے اور یہیں ان کا فیصلہ ہوگا اور آخری دنوں میں انصاف کے فیصلے کا واویلہ سادکوں کی مجودگی میں اور عبدیت میں ہمیشہ کے لیے ہوگا اور جنہوں نے خدا کا رحم اور جلال حاصل کیا ہوگا عبدی بادشاہ خات ان کو برکت دے گی اور ان کے فیصلے کے دنوں میں وہ اسے اس کی رحمت کے لیے برکت دیں گے جس کے لیے اس نے ان کے لیے ان کا خصہ مقرر کیا ہے تب میں نے خداوند کے نام اور جلال کو بلند کیا اور اس سے بات کی اور اس کی عظمت کو یاد کیا جیسا کہ وہ ہے خنوق کی کتاب باب نمبر اٹھائیس اور یہاں سے میں مشرق کی طرف سہرہ کے پخار کے بیچ چلا گیا اور صرف ایک میدان دیکھا لیکن وہ اس بیچ کے درختوں سے بر گیا اور اوپر سے اس پر پانی ڈالا گیا اور میں نے دیکھا جس پانی کو اس نے چوس لیا وہ مضبوط تھا اور میں نے دیکھا کہ اس پانی کو اس نے چوس لیا اور شمال کی طرف اسی طرح مغرب کی طرف اور یہاں سے تمام جگہوں پر اس پر پانی چڑ گئے خنوق باب نمبر اٹھائیس اور میں ایک اور جگہ جو پہاڑوں سے مشرق کی طرف اور سہرہ سے دور تھی چلا گیا اور وہاں میں نے فیصلے کی درخت دیکھے حاصل طور پر وہ جو لبان مر کی خشبو دیتے ہیں اور وہ تمام درختوں کی طرح نہیں تھے خنوق باب نمبر تیس اور ان کے اوپر مشرقی پہاڑوں پر جو ان سے دور نہیں تھے میں نے ایک اور جگہ دیکھی اور وہاں ایک وادی دیکھی جو خوشک نہ تھی وہاں میں نے ایک خوبصورت درخت دیکھا جس کی خشبو مست کرنے والی تھی اور ان وادیوں کے کناروں پر میں نے خشبو دار دارچینی دیکھی اور میں ان پر مشرق کی طرف پڑا تعدید عالی Bilicان parts جو خوش کرنا